بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں آملے کا آچار آملے کا آچار بہت ہی مجھدار ہوتا ہے اور اس کو ہم اس کو بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی جلدی اس کو تیار کر لیں گے آپ اس کو انسٹائٹلی بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اور اچھا ٹیسٹس کا تین دن کے بعد آتا ہے تو چلیے شارٹ کرتے ہیں این گیڈنس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس لیے میری ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک زور دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور یہ جو آچار ہے آملے کا یہ ایک سے ڈیڑھ سال تک بہہ سانی چلا جاتا ہے یہ اچار ایک سے ڈیڑھ سال تک بہہ سانی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے بس اس نے احتیاط کریں کہ اس کے انتر پانی نہ جائے اور جس برتن میں آپ اچار کو سنبھال گے رکھیں اس کو اچھی طرح سے دھوکیں خوش کر لیں تو چلیے شارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے ہم کڑاہی میں آئل ڈال لیں گے یہ سرسوں کا جو تیل ہے یہ ہم اس میں ڈال لیں یہ تقریبا دو بڑے کھاپیں حالی سرسوں کا تیل استعمال کریں آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں آملوں کے ایٹ کر دیں گے یہ میں آملے جو ہے جو دھنکے ان کو اچھی طرح سوش کر لیا بہت کم ٹائم میں پٹا فرس میں آملے کا جو اچار ہے وہ ریڈ کر لیں گے یہ تقریباً ایک کلو آملے ہے ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں آئل میں اچھی طرح سے ان کو فرائی کریں گے دیکھیں آملے ہمارے کول گئے ہیں اب تقریباً صرف ایک منٹ اس کو میں اور بھون ہوں گی پھر آپ اس میں مسائلے ایٹ کریں گے ہمارا جھڑ پڑ سے آملوں کا اچار مجھے دار ready ہو جائے گا آملے ہمارے ready ہونے والے اب ہم اس میں one teaspoon ڈال دیں گے one tablespoon ڈھے کلال میرچ یہ میکنہ چلیس ڈال گئے one teaspoon ہلجی ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے one teaspoon میتھرے one teaspoon 找 one teaspoon joined one teaspoon میں کلولنجی اب اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا جھٹ پڑ سے آملوں کا چار بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم تین دن کے لیے رکھ دیں گے ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے تو اس کے بعد تین دن کے بعد یہ زبردست آپ کو اس کا ٹیسٹ ملے گا اور کھانے کے لیے بھلکو ریڈی کھانے کے لیے آپ ابھی بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن جو اچھا والا فلیور جو زبردست فلیور آتا ہے وہ تین دن کے بعد آتا ہے یہ دیکھیں سائی چیزیں ہمیں فلیم آف کر دوں گے اگر آپ کو میری یہ عاملوں کی اچار کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اپنے فرینڈ اور فراملی کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی